اسلام علیکم پاکستانی سفرت خانہ سے ایک اچھی خبر ہے جی اور تمام پردیسی بھائی کی فائدہ اٹھائیں یار میں یہ بولتا ہوں کہ میرا پردیسی بھائی ایسا ہے جس کا مثال کے طور پر جس کے اقام ایک سپائر ہے اور چاہتا ہے کہ میں باعزت طریقے سے اپنا ایک خروج نہائی لگوا کر اپنے گھار جانا چاہتا ہوں میں ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ شورتیں پکڑ لیتی ہیں وہ جیل کے رستے میں نے بھی جیل کے رستے دیپورٹ ہوئے ہیں میں ان کے متعلق بھی آپ کو بہت ویڈیو میں اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئے ہیں گھینٹا پلس میں دو دوست ہیں ان کی تو وہ بتائیں مجھے پوری تفصیل بتا رہے ہیں اس میں بھائی ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا اچھا بارہل آپ ایک طریقہ بھی جیل کے رستے دھکے خانے سے بہتر نہیں آپ پاکستانی سفرت خانہ سے آ چلے جائیں باعزت طریقے سے خروج لگ جاتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے اس میں اس کے بعد آپ اپنی ٹکٹ وغیرہ لیں شاپنگ کر رہے ہیں جائیں اور نمبر دو ہے جی اگر حروب ہے پھر بھی آپ باعزت طریقے سے جا سکتے ہیں وہ بھی پاکستانی سفرت خانہ سے آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا آپ ان سے مل سکتے ہیں آپ بدون کفیل ہیں آپ کی کمپنی آپ کا کفیل آپ کو سیلری نہیں دے رہا ہے یہ آپ کا چھوٹین لگا رہا ہے ایکزن نہیں لگا رہا ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے تب بھی بھائی آپ ان سے مل سکتے ہیں انشاءاللہ مج سے بھی بہتر مشورہ آپ کو اس ٹیم سے مل جائے گا ابھی نیوز کے مطلق چلتے ہیں تمام پردیسی بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ مثال تو طور پر کسی بھی مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں تو پاکستانی سفرت خانہ کے ریاض میں ہے جی ایک جدہ میں ہے ٹھیک ہے آپ جدہ کے نزدی کے جدہ میں چلیئے آپ ریاض کے نزدی کے ریاض چلیئے پاکستانی سفرت خانہ سے جا کر اس مسئلے کے اوپر آپ مکمل گائرلین لے سکتے ہیں وہ آپ کو اگر وہاں سے کام ہوتا ہوا وہاں سے کر دیں گے نہیں تو آپ کو بھائی اس کے مطلق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جدہ سفارہ کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں ہے کہ ایک بھائی ہے اس کا ممکن سائے خاص کا مسئلہ تھا تو جدہ سفارہ کی طرف سے اس کو ایک پیپر دیا گیا تھا کہ یہ پیپر آپ لے کر مکتب عمل میں چلے جائیں آپ کا کام وہ جلدی کر دیں گے یعنی کہ آپ کو بہتر رہنمائی بھائی مل جائے گی اچھا بھائی نیوز یہ ہے جی کہ آپ کو میں ساتھ میں یہ بڑی کر کے دکھا رہا ہوں م ہم اعلان کانسٹین کی تعایف میں آمد ٹھیک ہے سن لیں میں نے تاریخ بتا دی ہے آپ سترہ مائی دوہزہ چوبیس برو جمعہ المبارک اور یہی چیز آپ کو پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہے کفیر گمپری تنگ کرتی ہے کام اکسپائر ہے حروب ہے بھائی آپ ان سے مل سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا اچھا یہ جمعہ المبارک والے دن یہ آ رہے ہیں اور ان کا ٹائم ٹیبل سن لیں صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آ پانچ بجے بیٹھیں گے یعنی کہ ساڑھے آرہ بجے سے لے کر ڈھائی بجے تک تقریبا تین گھنٹے کے آراؤنڈ بھی ان کی ریسٹ ٹائم ہوگا اور ڈھائی بجے سے پانچ بجے تک یہ پھر بیٹھیں گے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ تائف یا تائف کے نزدیک بھائی کہیں سے بھی آپ ان سے مل سکتے ہیں نیچے مقام پاکستان انٹرنیشن سکول تائف وہ جو بڑا بڑی بلنگ ہے تائف میں صوری مرے مجھ کو نام بھول گیا اس ہوتل اور رابطہ نمبر کوئی سے نیچے دیا گیا آپ وہاں سے وہاں پر جا کر ان سے مل سکتے ہیں